اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے تو آج ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم لوگ بینا ایمیولیٹر کو جوز کیے ہوئے اپنے ڈیسکٹاپ پر موبائل کے ایپ کس طرح سے رن کریں گے تو اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم لوگ ایمیولیٹر انسٹال کرتے ہیں تو ہمارا سسٹم ہنگ کرنا سٹارٹ کرتا ہے یعنی کہ ایمیولیٹر کا اتنا بوجھ ہوتا ہے کہ ہمارے سسٹم کو ہنگ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس چیز سے بچنے کے لیے ہم ایسا ٹرک اپنوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ہم لوگ بینا ایمیولیٹر کو جوز کیے ہوئے ونڈو 11 کی طرح ہم لوگ یہاں پر موبائل کی ایپ رن کریں گے وہ بھی ہم انڈرائیڈ سب سسٹم کو جوز کرتے ہوئے تو اگر آپ نئے انس چینل پر تو پلیس سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل ایکن کو بھی تریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیوز آپ لوگ کو بروقت ملتے رہے ہیں تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور ہم لوگوں کو جہاں پر اپنے ونڈو ٹرنز پر تھوڑا بہت سیٹنگ کرنا ہے وہ سیٹنگ اگر آپ لوگ مس کریں گے تو آپ لوگ یہاں پر ونڈو سب سسٹم رن نہیں کر پائیں گے جب آپ لوگ ونڈو سب سسٹم رن نہیں کر پائیں گے تو آپ لوگ یہاں پر موبائل کے ایپس بھی رن نہیں کر سکتے ہیں ویڈاوٹ ایمیولیٹر کے یہ سارا کچھ آپ سیکھیں گے اس ویڈیو میں تو پلیل ہمارے ساتھ رہیے چلتے ہیم اپنے ویڈیو کی طرح تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پر جانا ہے developer setting پر تو آپ لوگوں نے یہاں پر search پر جانا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے search کرنا ہے developer setting جب آپ لوگ developer setting پر آجائیں تو یہ آپ لوگوں کا off ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو on کرنا ہے جب آپ نے اس کو on کریں گے اور جہاں پر yes کریں install app from any source including loses file تو آپ نے جہاں پر یہ option کو on کر کے اس کو جہاں سے close کر دینا ہے پھر آپ نے آرنا ہے دوسرا سائٹ اپ پر turn windows feature on اور off تو آپ نے یہاں پر search کرنا ہے turn windows features on off تو آپ نے یہاں پر تھوڑا سا scroll down کرنا ہے اور آپ لوگ نے یہاں پر آپ لوگ جب آئیں گے تو آپ لوگ کے سامنے کچھ اس طرح کا interface شو ہوگا تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے یہاں پر virtual machine platform کو بھی چیک کرنا ہے اور windows hyperways platform کو بھی چیک کرنا ہے اور یہاں پر آپ لوگ نے تھوڑا سا نیچے آنا ہے windows subsystem for linux اس کو بھی چیک کر کے آپ لوگ نے یہاں پر کرنا ہے اس کو ok ok کرنے کے بعد پھر آتا ہے virtualization تو آپ لوگوں کو یہ کہاں پر ملے گا تو آپ لوگ نے یہاں پر آنا ہے یہاں پر آپ لوگ نے task manager پر جانا ہے task manager پر جانے کے بعد آپ لوگ نے یہاں پر performance پر آنا ہے اور یہاں پر آپ لوگ کو virtualization ملے گا اگر آپ لوگ کا یہ disable ہے تو آپ اس کو on کس طرح سے کریں گے اس کے لئے آپ لوگ کو اپن سسٹم کو restart کر کے bios پر جانا ہوگا وہاں پر آپ لوگ کو سیکیورٹی والے option پر جانا ہوگا وہاں پر آپ لوگ کو virtualization ملے گا تو آپ لوگ کا disable ہے تو آپ لوگ نے enable کرنا ہے اگر آپ لوگ کو virtualization enable کرنا نہیں جاتا ہے تو آپ لوگ یوٹیوب پر سرچ کریں کہ virtualization کو کس طرح سے enable کرتے ہیں تو آپ لوگ کو ہزاروں ویڈیو ملیں گے virtualization enable کرنا کے لئے تو یہ تین steps آپ لوگ نے لازمی کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ لوگ کو ویڈیو کے description پر دو لنک مل جائیں گے ایک آپ لوگ کو command کا مل جائے گا دوسرا آپ لوگ کو wsa window 10 android تو آپ لوگ نے ان دونوں files کو کرنا ہے download 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 کرنے کے بعد پھر میں اس کو جہاں پر extract here کرتا ہوں extract here کرنے کے بعد آپ لوگ نے کیا کرنا ہے جہاں پر اس کو open کرنا ہے اور microsoft ui xml تو آپ لوگ نے اس کو جہاں پر install کرنا ہے یا open کرنا ہے تو یہ install ہوگا تو جہاں پر آپ لوگ نے اس کا جو version ہے 8.2 ہے تو آپ لوگ نے اس کو install کرنا ہے تو یہ آپ لوگ کا install ہو گیا پھر آپ لوگ نے اس کو کرنا ہے close پھر آپ لوگ کیا کرنا ہے یہاں پر جانا ہے یہاں پر search کرنا ہے power shell power shell آپ لوگ کو یہاں پر مل جائے گا تو آپ لوگ نے یہاں پر اس run as administrator پر click کرنا ہے اور یہاں پر yes کرنا ہے اور یہ ہو جائے گا open پھر آپ لوگ نے کیا کرنا ہے یہاں پر جو commands آپ لوگ کو بتائے گئے تھے تو آپ لوگ نے ان commands کو کرنا ہے open آپ لوگ نے first command کو یہاں سے کرنا ہے copy copy کرنا کے بعد آپ لوگ نے جہاں پر آ کر اس کو paste کر کے enter کرنا ہے جب آپ لوگ اس کو enter کریں گے تو یہ install ہوگا تو یہ ہمارا install ہو چکا ہے successfully پھر آپ لوگ نے کیا کرنا ہے جہاں پر یہ جو دوسرا code آپ لوگ کو مل جائے یہ window 11 کی لیے ہے تو آپ لوگ اس کو use نہ کریں تو آپ لوگ جو ہے یہ تسرا code یہاں سے کریں copy copy کرنے کے بعد آپ لوگوں نے پھر سے آنا ہے powershell پر اور اس کو paste کر کے enter کر دیں تو یہ میرا already جو ہے installed ہے تو آپ لوگ جب اس کو install کریں گے تو یہ install ہو جائے گا تو آپ لوگ کو تسرا command بھی دکھاتا ہوں یہاں پر آپ لوگوں نے test کرنا ہے اگر install ہوتا ہے تو ٹھیک اگر نہیں ہوتا ہے no issue اس کا کوئی اتنا بڑا issue نہیں ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان کی difference وغیرہ وغیرہ یہاں پر successfully complete پھر آپ لوگوں نے اس کو یہاں سے کرنا ہے remove اور اس کو بھی کرنا ہے یہاں سے remove پھر آپ لوگوں نے جانا ہے اپنے wsa for window turn android پر پھر آپ لوگوں نے یہاں پر جانا ہے wsa folder پر folder پہ جانے کے بعد آپ لوگوں نے پھر اس کو یہاں سے کرنا ہے install اور یہ install ہو گیا پھر آپ لوگوں نے یہاں پر آکر run والے file ملے گا تو آپ لوگوں نے اس کو double click کر کے open کرنا ہے جب آپ لوگ اس کو open کریں گے تو آپ لوگ کے سامنے کچھ اس طرح کا interface ہوگا تو یہ جہاں پر time لے گا تو آپ لوگ نے یہاں پر اس کو continue کرنا ہے پھر آپ لوگ نے اس کو بھی continue کرنا ہے تو آپ لوگ کا جو ہے جہاں پر play store کا فائل یہ ہے تو یہ install ہو رہا ہے اور ایک یہ ہے magi اس کے والا فائل ہے تو یہ ایک یہ فائل بھی install ہو رہا ہے تو یہاں پر آپ لوگوں کو 10 سے 20 minute time لگ سکتا ہے تو آپ لوگ نے یہاں پر wait کرنا ہے تاکہ یہ install ہو جائیں تو ہم لوگ یہاں پر کریں گے wait تو میں ویڈیو کو کرتا ہوں stop یہ complete ہو جائیں پھر آگے کا process start کرتے ہیں اچھا دوستو ہمارا installation ہو چکا ہے complete تو ہمیں یہاں پر کیا کر رہا ہے press and key to exit تو ہم اس کو کریں گے یہاں پر exit آپ لوگ نے اس کو بھی یہاں پر remove کرنا ہے اور اس کو بھی کرنا ہے یہاں پر remove install ہونے کے بعد آپ لوگوں کیا کرنا ہے یہاں پر آنا ہے search bar پر اور آپ لوگوں نے یہاں پر search کرنا ہے windows sub system for android setting تو آپ لوگوں نے یہاں پر کرنا ہے click click کرنے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے کچھ اس طرح کا interface ہوگا تو آپ لوگوں نے یہاں پر three line پر click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر developer option پر آنا ہے اور یہاں پر آپ لوگ آپ لوگوں نے اس developer mode کو یہاں سے کرنا ہے open open کرنے کے بعد آپ لوگوں نے manage developer setting پر کرنا ہے click تو پھر آپ لوگوں کے سامنے کچھ اس طرح کا interface ہوگا تو آپ لوگوں نے یہاں پر اس کو install کرنا ہے اور یہ install ہو جائے یہاں پر آپ لوگوں کو یہ سارا system اس کا show ہوگا تو آپ لوگوں نے یہاں شائعہ پر کرنا ہے back اور یہاں پر آکر check کرنا ہے کہ آپ لوگوں کا play store آیا ہے یا نہیں آگر آپ لوگوں کو یہاں پر play store show نہ ہو پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پر آنا ہے یہاں پر capability sorry یہاں پر نہیں یہاں پر آپ لوگوں نے system پر آنا ہے اور یہاں پر آ کر آپ لوگوں نے اس کو reset کر کے پھر سے آپ لوگ جانا ہے جہاں پر developer پر اور پھر آپ لوگوں نے اس کو open کر کے جہاں پر manage developer setting پر click کریں گے تو آپ لوگوں کا play store install ہو جائے گا پھر آپ لوگوں کو یہاں پر show گا پھر آپ لوگ جہاں پر اس کو click کر کے open کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کا open ہو جائے تو میں اس کو یہاں پر sign in کرتا ہوں اچھا دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارا play store ہو چکا ہے open اب آپ لوگ جہاں پر جس application کو install کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ جہاں پر اس کو install کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماں اگر اس کو جہاں پر install کرنا چاہوں تو یہ direct install ہو رہا ہے یہ تھا اس کا simple سا طریقہ کہ ہم لوگ mobile application کو کس طرح سے windows sub system android پر install کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو please comment کریں share کریں مجھے جازت دے اللہ حافظ